بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء و طالبات اسلامیات جماعت چہارم نے خوش شام دے پیارے بچوں آج ہم اسلامیات جماعت چہارم یونٹ نمبر 3.3 جو کہ ہجرت حبشہ اولا اور ثانیہ کے متعلق سبق ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کے حاصلات تعلق پیارے بچوں ہمارا پہلا حاصل تعلق ہے ہجرت کا مقہوم سمجھ سکیں اور ہجرت حبشہ کے بارے میں جان سکیں دوسرا حاصل تعلق ہے مکہ میں اسلام کے ابتدائی سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالى عنہم کی مشکلات کے بارے میں جان سکیں عزیز طلبہ و طالبات آج کے سبق میں ہم ان دو حاصلات تعلم کی روشنی میں اپنا سبق پڑھیں گے پیارے بچوں آج کے سبق کا اعلان ہے کہ آج ہم حجرت کا مفہوم اور حجرت حبشہ اولہ و ثانیہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے آج ہم جانیں گے کہ حجرت کا معنی و مفہوم کیا ہے اور حبشہ کی جانب پہلی حجرت اور دوسری حجرت کب اور کن حالات میں کی گئی تھی اور ان دونوں حجرتوں میں کتنے مسلمان افراد نے حجرت کی تھی پیارے بچوں سب سے پہلے آپ کے سامنے دہرائی کے چند سوالات ہیں ہمیشہ کی طرح میں گزارش کروں گا اسادزہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جواب معلوم کر لیجئے خوش شامدیل یقیننا بچوں نے انتہائی محنت اور جان فشانی سے ذوق اور شوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اسادزہ کرام کو ان سوالوں کے جواب دیئے ہوں گے پیارے بچوں اسلامی نقطہ نظر ہمارے سامنے ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورة الانفعال کی آیت نمبر چہتر جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی تو پیارے بچوں یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ایک ہجرت کرنے والے مہاجرین کا اور دوسرا انہیں پناہ دینے والے ان کی مدد نسرت اعانت کرنے والے یعنی انسار کا پیارے بچوں اب آگے بڑھتے ہیں آگے آپ کے لیے قبل از پڑھائی کے انوان سے چند سوالات ہیں یہ سوال آپ کے سبق سے متعلق ہوتے ہیں کہ اس میں آپ سے سبق کے متعلق کچھ معلومات پوچھی جاتی ہیں تاکہ آپ کی ذہنی معلومات کو جانچا اور پرکھا جا سکے تو میں گزارش کروں گا اساتح کرام سے کہ ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لی خوش شامدی یقینا نا بچوں نے انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتح کرام کو دیے ہوں گے پیارے بچوں آئیے اب ہم سبق کا تعارق سیکھ لیتے ہیں یاد رکھیں ہجرت کے معنی وطن چھوڑنا کے وطن چھوڑنا یہ عربی میں ہجرت کہلاتا ہے لیکن اسطلاع میں ہجرت کا معنی کیا ہے دین اسلام میں ہجرت سے مراد یہ ہے کہ دینی احکامات کی تکمیل کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہونا یاد رکھیں ہجرت کے پیش نظر اگر دینی احکامات کی تکمیل ہو یا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی اخلاص ہو پھر تو وہ سفر ہجرت کہلائے گا وگر نہ وہ اپنے وطن کو چھوڑنا صرف نقل مقانی تو ہوگا اسے ہجرت نہیں کہا جا سکے گا اور یہی وہ ہجرت ہے جس پر انسان کو عجر بھی ملتا ہے کہ جس نقل مقانی میں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآلہ صحابہ وسلم کی رضا اور خوشنود شامل ہو پیارے بچوں مسلمانوں نے پہلی ہجرت مکہ سے حبشا کی جانب کی سب سے پہلی ہجرت حبشا کی جانب کی گئی تھی پہلی ہجرت حبشا میں گیارہ مرد اور چار عورتیں شامل تھیں یعنی پہلا قابلہ مہاجرین کا جو حبشا کی جانب روانہ ہوا اس میں کل پندرہ افراد تھے جن میں گیارہ مرد اور چار عورتیں دوسری ہجرت حبشا جو کہ نبوت کے چھٹے سال ہوئی جس میں تیراسی مرد اور سترہ عورتوں نے ہجرت کی یعنی دوسری ہجرت حبشا جب دوبارہ ہجرت حبشا ہوئی تو اس ہجرت میں تیراسی مرد تھے اور سترہ عورتیں تھی گویا پورے سو افراد کا قافلہ تھا جنہوں نے دوسری ہجرت حبشا کی حبشا کا حکمران نجاشی تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا اور امدہ سلوک کیا پیارے بچوں یہ تھی چند تعارفی باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں جن کو ہم نے سمجھا ہے آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں تو میں گزارش کروں گا اساتھ دے کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے کتاب میں موجود ان اقتباسات کی بلند آواز میں درست تلفوز اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خانی کا احتمام کروالی جئے خوش شام دید یقیناً آپ بچوں نے انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمرہ جماعت میں کتاب کے ان اقتباسات کی خانی کی ہوگی اور آپ نے ہجرت کا مفہوم پہلی ہجرت حبشا نجاشی بادشاہ کا اصل نام اور اسی طرح حبشا کہاں واقع ہے اور اسے آج کل کیا کہا جاتا ہے پھر اسی طرح سے آپ بچوں نے دوسری ہجرت حبشا اور اس کے متعلق معلومات کو انتہائی احسن انداز میں پڑا ہوگا سنا ہوگا اور سیکھ بھی لیا ہوگا تو عزیز طلبہ و طالبات آئیے اب ہم سرگرمی کی جانب بڑھتے ہیں سرگرمی یہ ہے کہ طلبہ دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر ہجرت حبشا کے اسباب پر آپس میں گفتگو کریں اور اہم نکات کو تحریر کریں یاد رکھیں کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ جہاں پہ اس کی پرورش ہوئی ہو جس جگہ پہ وہ پلا بڑا ہو وہ اپنی جوانی کے عالم میں اس جگہ کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ چلا جائے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مجبوریاں کچھ نہ کچھ اسباب یا وجوہات ہمیشہ رہتی تھی اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حبشہ کی جانب حجرت کی تو اس کے بھی کوئی نہ کوئی اسباب کوئی نہ کوئی وجوہات ضرور ہوں گی تو آپ بچوں نے یہ سرگرمی کرنی ہے کہ دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہونا ہے اور پھر حجرت حبشہ کے اسباب وجوہات پر آپس میں گفتگو کرنی ہے کہ کون کون سی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے حجرت کی گئی اور پھر آپس کی گفتگو کے جو اہم نکات ہوں گے ان نکات کو آپ نے تحریر کر کے اساتح اکرام کو دکھانا ہے تو میں گزارش کروں گا اساتح اکرام سے ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروالی خوش آمدید یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت حجرت حبشہ کے اسباب کو انتہائی خوبصورت انداز میں سیکھ لیا ہوگا اور آپ نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آداب گفتگو کے بارے میں بھی چند باتیں جان لی ہوگی عزیز طلباء و طالبات اب آپ کے لئے گھر کا کام ہے والدین کی مدد سے ان صحابہ اور صحابیات کے نام تلاش کریں جنہوں نے حجرت حبشہ اولہ کی ناموں کو تحریر کریں اور اساتح اکرام کو دکھائیں آپ کو واضح طور پر آپ کو معلوم ہے کہ حجرت حبشہ اولہ میں یعنی پہلی حجرت حبشہ میں کل پندرہ افراد تھے جن میں گیارہ مرد اور چار عورتیں یا چار خواتین شامل تھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ والدین کی مدد سے ان پندرہ صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم کے نام آپ نے تلاش کرنے ہیں انہیں اسلامیات کی کوپی پر لکھنا ہے اور اگلے دن کمرہ جماعت میں جا کر وہ کوپی اپنے اساتح اکرام کو دکھانی ہے اور اساتح اکرام سے شاباشی بھی وصول کرنی ہے تو پیارے بچوں یہ کام آپ نے گھر سے والدین کی مدد سے مکمل کر کے آنا عزیز طلباء و طالبات آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں آج کے سبق کے اہم نکات جو ہم نے سکھے وہ یہ ہیں کہ ہجرت کا معنی وطن چھوڑنا ہے شریعت کی استعلام دینی احکامات کی بجا آوری کے لیے اپنے علاقے یا ملک کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا ہجرت کہلاتا ہے کفار مکہ کے مظالم حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کی جس میں گیارہ مرد اور چار عورتیں شامل تھیں یہ ہجرت نبوت کے پانچ میں سال کی گئی یعنی پانچ نبوی میں ہجرت حبشہ اولہ کی گئی اسی طرح سے قریش مکہ کے اسلام قبول کرنے کی جھوٹی خبر سن کر مسلمان واپس مکہ مکرمہ آگئے لیکن یہ خبر جھوٹی تھی افواہ پھیلائی گئی تھی دوبارہ سے جب کفار کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی جانب ہجرت کی گئی اس وقت نبوت کا چھٹا سال تھا نبوت کے چھٹے سال دوسری ہجرت حبشہ کی گئی اور اس ہجرت حبشہ میں تیراسی مرد اور سترہ عورتیں شامل تھیں تو یہ دو مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت کی گئی تھی اور یہ باتیں ہم نے سبق کے بارے میں پڑھی ان کو ہم نے یہاں پہ دہرا بھی لیا یقیناً آپ بچوں کو یہ معلومات یاد ہو چکی ہوں گی عزیز طرح و تعالیبات آج ہم نے ہجرت کے معنی مفہوم اور ہجرت حبشہ اولہ و ثانیہ کے متعلق آگاہی حاصل کی کل ہم مشرقین مکہ کی سادشوں اور نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہوں کی تقریر کے اہم نکات کے بارے میں واقفیت حاصل کریں گے انشاء اللہ تعالی عز و جل پیارے بچوں ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلین اور برکشیٹ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ اپنے سبب کو انتہائی امدگی سے تیار کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاء اللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ